سلام ساتھیو کل طلبہ یک جہتی مارچ ہوئے جا رہا ہے پاکستان کے مختلف شہروں میں لاہور میں بھی یہ مارچ کرنے ہوگا چیرنگ کروس پر دو بجے اسی طرح اسلام آباد میں کوئٹہ میں پشاور میں اسلام آباد میں پاکستان کے مختلف شہروں میں پروگرسیب تنظیم مل کر یہ سٹوڈنٹ مارچ کرنے جا رہی ہیں تو سٹوڈنٹ مارچ کے حوالے سے میرا سپیشل آپ کے ساتھ کسی باتیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ سٹوڈنٹ مارچ کیوں ہو رہا ہے یہ کیوں ضروری ہے اس میں ش مطالبات کیا ہے تو ہمیں اس کو ڈسکس کرنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ بہت سائے سوال آتے ہیں جو آنے ہوئی چینلزین میں کہ سٹوڈنٹ سیاست کیوں کرتے ہیں اور طلبہ سیاست اچھی ہے یا بری ہے اور سٹوڈنٹ یونین کی بھالی کی کیا بات ہے اور یہ طلبہ تو صرف وائلنز کرتے ہیں اور ان کا کوئی واقع مقصد نہیں ہے تو سارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے میں آپ کے ساتھ دو تین باتیں کروں گا کہ سب سے پہلے تو سٹوڈنٹ مارچ کے اوپر کٹیسزم کرنے سے پ ہوں گا کہ آپ لوگ جو مطالبات ہیں ان کو ذوق پڑھیں اور ہم ان مطالبات کو بھی ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے جو بنائی مطالبہ سٹوڈنٹ مارچ کا ہے وہ یہی ہے کہ طلبہ یونین کو بہال کیا جائے اب سب سے پہلے تو لوگ سوال ہی کرتے ہیں کہ طلبہ یونین تو وائلس کی لنکی جاتی ہے یہ تو ترچھدود ہے اور اس کی وجہ سے دنگا فساد ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں نے دیکھی ہے پاکستان میں طلبہ یونین کا کلزر نہیں رہا اسی لیے لوگوں نے ایک جنرل پرسپشن منا ل ہے کہ شاید یونین کا مقصد بائلنس ہوگا یا رائے جھگرہ ہوگا جو کہ بلکل نہیں ہے پاکستان میں سٹوڈنٹ یونین تک پچھلے کوئی چھتیس سالوں سے بین ہے ابھی تک میں نے کوئی خاص کر نہیں دیکھا سٹوڈنٹ یونین کا چہرہ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ فرق دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سٹوڈنٹ یونین میں اور سٹوڈنٹ تنظیم میں کیا فرق ہے تو سٹوڈنٹ تنظیم میں تو پاکستان میں بے شمار ہیں جیسے کہ جمعیت تنظیم ہے پی ای ا بے مختلف تنظیم ہے جو طلبہ تنظیم ہے لیکن یہ یونین نہیں ہے یونین کا ہوتی ہے یونین ہوتی ہے ایک الیکٹڈ باڈی جس کو بقائدہ سٹوڈنٹس الیکشن کے ذریعے ووٹ کر کے اپنی جو ہے وہ ایک نمائیدہ باڈی چنتے ہیں جو کیمپس کے اندر جو کالج یا انتظامی کے ساتھ مل کروکے فیصلے کے جو ہے وہ کرتے ہیں مثال بطور پر مجاب انتظام رکھا ہے تو وہاں پہ تقریباً ہر سال پینٹی سے چھتے ہیں تو وہاں پہ تقریباً ہر سال پین چالیز دار ٹوڈنٹس پڑتے ہیں تو کسی بھی ایک فیصلہ سازی میں کسی بھی ایک ڈسیجن میں کوئی بھی ایک ٹوڈنٹ شامل نہیں ہوتا کیا وہاں پہ یونین نہیں ہے اگر یونین ہوں گی تو وہاں پہ بقائدہ الیکشن ہوں گے مختلف تنظیم ہے وہاں پہ الیکشن میں پاٹسپیٹ کریں گی جائے وہ جمعیت کے تنظیم سے ہو پی ایسی سے ہو آر ایس ایف پی ایس ایف پی ایس ایف تیسی سے بھی ہو تو وہ الیکشن لڑیں گے اور اس کے بعد جو جیت جس کو طلبہ اپنا ووٹ دیں گے وہ جا کے یونیورسٹی کی تیسلوں کے اندر جاکن کی نمازجی کرے گا اور سٹوڈنٹس کے مسائل کو حل کرے گا تو جو اس طلبہ بار بار اپنے چھوٹی ریشیز پہ سٹوڈنٹ نکلتے تھے اب وہ اپنا فیدہ جو مسئلہ ہے وہ یونین کے سامنے رکھیں گے اور یونین کے سامنے مسئلے جو ہے وہ آگے یونیورسٹی کے باعث چانسلوں کو یا کالیش کے پرنسپل کو آگے جا کے بتائے گا تو یہ طلبہ یونین کا یہی مطلبہ ہے جو سٹوڈنٹس کے اندر بھی اگر سیاست نہ کرنا بھی ایک سیاستی رویہ ہوتا ہے تو جب ایک جگہ جہاں جو ہے ہی سٹوڈنٹس کے لئے تو وہاں پہ سٹوڈنٹس کو اپنے مسائل بیان کریں گے کرنے کے لئے کوئی ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے تو وہ یونین کا حق جو کا بنتا ہے وہ بلکل آئینی اور قانونی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پر یونین ہے ٹھائے وہ ٹیچرز ان کی یونین ہے ڈاکٹرز کی یونین ہے انجینئرز کی یونین ہے وہکلہ کی یونین ہے جنللسٹوں کی یونین ہے تو جو ایک بہت اہم طبقہ جو پڑا لکھا سب سے زیادہ طبقہ ہوتا ہے سٹوڈنٹس ان کی یونین کیوں نہیں ہے یہ سوال ہے جس کی وجہ سے سارے سٹوڈنٹس کا نکل رہے ہیں اور یہ کم طالبہ ہے کہ طلبہ یونین کو بہال کیا جائے کیونکہ اگر یہ بہال ہوگی تو پھر ہی سٹوڈنٹس کی جو مسائل ہیں وہ کم ہوں گے یا ان کو لیگل وی آؤ کے طریقے سے ان کو حل کیا جا سکے گا تو سب سے پہلے کہ یہ مطالبہ اس کے بعد جب ہم دیکھیں کہ کوٹیا کوٹیا بہت زیادہ کم ہوا ملکستان کے سٹوڈنٹس کا پیچھلے دنوں ریسنٹی بلو سٹوڈنٹس مطالب سے پیدر چل کر لاہور آئے اور فائنلی جو ہے وہ گورنر پنجاب میں ان کی باتیں جو ہے وہ مانی اور ان کی مطالبات کو تسلیم کیا گیا اس طرح فاتح کے سٹوڈنٹس پر پیچھلے دنوں بیٹھے رہے ہیں اور خاص کر جو خواتین کے ساتھ جنسی حراسانی کا معاملہ ہے کیمپسز کے اندر ٹیچرز جو ہے وہ حراس کرتے ہیں سٹوڈنٹس حراس کرتے ہیں کیمپس کے اندر کوئی بھی حراسمنٹ کمیٹیز نہیں ہیں اگر ہے بھی تو وہ کسی بھی طرح سے باوت سن نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ سٹوڈنٹس ہی شامل نہیں ہیں جو بقاعدہ اس چیز کا شکار ہوتی ہیں حراسمنٹ کا تو یہ سارے جو مسائل ہیں فیسوں کا مسئلہ ہو آپ کے ہوسٹل کا مسئلہ ہو آپ کے کھانے کا مسئلہ ہو میس کا مسئلہ ہو تو یہ اپنے کو اس کے اپنے کو سٹوڈنٹ ڈن میں سے میارے کوئی ٹاڈے ہیں تو میرے آپ سے سب سے گزارش ہے کہ کل ہونے والا جو سٹوڈنٹس اور ریلٹی بارچ ہے جو بہتر ہوں پاکستان کے مقلب شہروں میں ہو رہا ہے تو ہوں پاس درور شرکت کریں یہ آپ کا مسئلہ ہے یہ میرا مسئلہ ہے یہ ہمارے آنے والے کل کے سٹوڈنٹس ان کا مسئلہ ہو گا کیونکہ دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ آکسورڈ یونیورسٹی، کیمریج یونیورسٹی، ہاورڈ تک میں سٹوڈنٹ یونین کے لیکشن ہوتے ہیں لیکن جب پاکستان میں ہم سٹوڈنٹ یونین کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک طبقہ جو سمجھتا ہے کہ طلبہ کو سیاست نہیں کرنے چاہیے لیکن کہ بچے سیاست کرتے ہیں وہ ویڈے دے جگیردار جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ سیاست نہیں کرنے چاہیے حالانکہ سیاست نہیں ہے یہ تو ہمارا بنیادی مطالبہ حق ہے کہ ہم اپن اگر سیاست اتنا ہی برا کھیل ہے تو وہ اپنے بچوں کو بھی نا کروائیں ہمیں کرنے دیں ہمیں جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہر مسئلہ سیاستی ہے تو توڑ بریچ کہتا ہوتا ہے کہ جو دی ورس اللیٹریٹیز پولیٹیکل اللیٹریٹ کیونکہ ہر مسئلے کا حل سیاستی ہے اور اگر آپ سوسائیٹی کو ڈیپلیٹسیز کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ بنیادی جو ڈیموکریٹک رائٹ ہے آپ اس کو کرنے کے اترادف ہو رہے ہیں تو میرا بنیادی طور پر آپ سب سے غزارش ہے کہ آپ سوسائیٹی مارک میں شرکت کریں قلبہ سیاست کوئی بری چیز نہیں ہے یہ آپ کا حق ہے آپ پر لکھے لوگ ہیں آپ کو پتا ہے کہ اچھی بری چیز کیا ہے ہم بلکل بھی وائلنس کے حق میں نہیں ہیں ہم نہیں چاہتے وائلنس ہو اور نہ ہی ہم اس کو کبھی سپورٹ کریں گے ہم اسی لیے ہمیشہ سوسائیٹ یونین کا مطالبہ لے کے آتے ہیں کہ اگر سوسائیٹ یونین ہوں گی تو وائلنس نہیں آئے گا کیمپس ٹینٹر لوگوں کی بات سی طرح سے سنی جائے گی تو آپ سب سے غزارش ہے کہ کل لازمان سٹوڈنس مارچ میں شرکت کریں میں آپ کو پتا ہے ہم خود ایکٹیو رہا ہوں سٹوڈنس مارچ میں لیکن انپارشنیٹلی آئم کروں گا پوزیٹیو پچھلے کافی دنوں سے میری بڑی تبھی خراب تھی لیکن ابھی چار پانچ دن ہو گئے ہیں کہ میں توہ سے بہتر ہوں اور میں میں بھی ریکار رہا ہوں آپ لوگوں کے لئے کہ میں شاید اس وجہ سے گورنٹی میں ہوں میں کل بارس میں شرکت نہ کر پا ہوں اور میں وہ درم کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھیوں کے ناروں کو بھی بھی مس کروں گا لیکن میں اب سب سے غزارش کروں کہ لازمان کل بارس میں شرکت کریں اور خصوصاً ایس او پیس کو فولو کریں آپ لوگ ماسک پہنیں آپ لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں آپ لوگ اجسے سے ہاتھ نہ ملائیں آپ اجسے کے گلے نہ ملیں اور بھی جو جتنا بھی مینٹین ہو سکتا ہے فاصلہ آپ رکھیں کیونکہ ہم پڑھے لکھے شہری ہیں ہمیں ڈسپٹن کا مظاہرہ کرنا ہے ہمیں اپنے حق ملوانا ہے ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایک زمجہ شہری ہونے کا بھی فرض نہیں بھانا ہے تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ کل لازمان سٹوڈنٹ و لیڈی مارچ یہ ہو رہے جا رہا ہے اس میں شرکت کریں اور ایس او پیس کا خاص طرح خیال رکھیں اور اگر آپ آج مارچ کامیاب کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ آبیسلی جیت ہمارا مستقبل ٹھہرے گی اور ہمیں ایک دن لازمان سٹوڈنٹ مارچ میں شرکت کریں میں آپ سب بھی ان کو بہت میس کروں گا تو مجھے امیر ہے کہ ہم سار ہماری دوسائیس ہاتھی ہیں وہ بہت محنت سے اس مارچ کی مبیلائزیشن کر رہے ہیں وہ کافی دنوں سے دن پر ایک یہ بیٹھے ہیں کہ ان کو بتا ہے کہ کل لازم کی کیا مسائل ہے تو آپ سب سے مدرش ہے کہ اس مارچ کو آپ نے ہی کامیاب کرنا ہے اپنی شرکت کے ذریعے اور خاص طلب میں باہر آپ سے تلقیل کرنا ہوں کہ خاص کر ایسا کہ اس کا خیاس خیال رکھیں تاکہ ہم کسی بھی طرح سے ہمیں اس طرح کا مدارہ نہیں کرنا کہ ہم جو ہے وہ پڑی لکھی شیئرین ہیں ہم پڑی لکھی ہیں ڈیسپکنٹ شیئرین ہیں اور ہمیں ڈیسپکنٹ کا مدارہ کرنا ہے تو ای ہوپ کہ آپ سب لوگ کا لازمان باعت میں شرکت کریں گے اور ایسا کو اس تو فالو کریں گے آپ سب ساتھوں کا بہت شکریہ لالسلام موسیقی